بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے میں ہوں شبانہ اور آج میں بنانے لگی ہوں مسالے دار دلیا تڑکا تو پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں اسے بنانے کے لئے میں نے ایک مکسنگ باول کے اندر ایک کپ دلیا ایک کپ چاول ایک کپ مکس دال اور ایک کپ مطر ملا دیں گے اور پھر پانی ڈال کر ان سب کو اچھے سے دھو لیں گے اور اب اس کے لئے ایک باول کے اندر 1 تیبل سپون حلدی پاوڈر 1 تیبل سپون ریٹ چیلی پاوڈر 1 تیبل سپون دھنیا پاوڈر اور 1 تیبل سپون گرام مسالہ پاوڈر 2 تیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور نمک ٹیسٹ کے ایکورڈن شامل کریں گے اور ادھر گیس کے اوپر میں نے کوکر کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو اب اس کے اندر ایک بڑا چمچ گھی ڈالیں گے یہ ہوم میٹ گھی ہے اور اب جو مسالے ہم نے منشن کیے تھے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے میکس کریں گے اور پھر کوکر کے اندر ڈال دیں گے اور اب اسے اچھے سے بھون لیں گے قریباً دو سے تین منٹ تک تو دیکھیں مسالوں کو تین منٹ بھوننے کے بعد اس کا آئل سپریٹ ہونے لگا ہے تو اس ٹائم پر دھولے ہوئے دال اور دلیا مٹر وغیرہ شامل کریں گے اسے اچھے سے میکس کریں گے اور اس کا ڈبل پانی ڈال دیں گے تو یہ ساری چیزیں چار کپ ہیں تو ہمیں آٹھ کپ کے قریب پانی ڈالنا ہوگا اس ٹائم پر اس کا نمک ٹیسٹ کریں اگر کم ہے تو پھر سے ڈال دیں اور کوکر کا لیڈ اندر سے بند کریں گے اور ہائی فلیم پر اسے دو ویسیل آنے تک کوک کریں گے نمک کے ساتھ ہم نے ایک آلو بھی چیل کر چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر ڈال دیا تھا شاید ویڈیو ہماری بند ہو گئی تھی اس لئے دکھانی پائے خیر تو کوکر کا پریشر نکل چکا ہے تو اسے کھول کر چیک کریں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب اس کے لئے ایک چھوٹا سا تڑکہ تیار کریں گے تو پین کے اندر تین سے چار ٹیبل اسپون ہومیٹ گھی ڈالیں گے اور اس کے گرم ہوتے ہی بان ٹیبل اسپون زیرہ اور ایک میڈیم سلائس میں کٹا ہوا پیاش ڈال کر اسے گولڈن پراؤن ہونے تک فرائے کریں گے تو ہاپ تڑکی کو کچھڑی کے اندر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا بچا لیں گے اس کی گارنشنگ کے لئے کٹا ہوا اہرا دنیا ڈال کر اسے ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست ٹیشٹی اور ہیلڈی ریسپی ہے اس کا ٹیشٹ بلکل دلیم کی طرح ہے تو آپ ہی اسے ٹرائے کریں اسے آپ اپنی پسند کی چٹنی اور رائتہ کے ساتھ سرف کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو دبائیں جسے کی میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی لوگ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ